بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گے سب سے پہلے تو آپ نے اس آسائنمنٹ کے اندر کسٹن آپ کا کیا ہے وہ دیکھیں گے لیکن اگر آپ میرے چینل پر نیو ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں آپ مجھے سپورٹ کرتے رہیں انشاءاللہ میں آپ کو سپورٹ کرتے رہوں گے تو آپ کے پاس جو کسٹن ہے وہ کچھ اس طرح سے آپ کے پاس کچھ ایک پیراگراف گیون ہے اور آپ نے اس پیراگراف کو خود سے ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کے پاس اس پیراگراف کے اندر اس نے کچھ لائنس سپریٹ کر کے آپ کو دے دی ہیں کچھ سٹیٹمنٹس اور ان سٹیٹمنٹس کو بتانا ہے آپ نے کہ کون سی ٹائپ ہائپاؤسیز کی یہ بن رہی ہے اپنی آسائنمنٹ تو آپ نے دیکھے ہوگی یہ آپ کے پاس ایک کیس گیون ہے پورا اور اس کے اندر اس نے آپ کو کچھ ہائپاؤسیز دے دی ہیں اور اس ہائپاؤسیز کو آپ نے پروف کرنا ہے کہ آپ کے پاس کون سی ٹائپ جو ہے وہ بن رہی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے اگر میں آپ کو case کی تھوڑی سی introduction دے دوں اور پھر ہم hypothesis کی طرف چلتے ہیں کہ کیا کیا hypothesis ہو رہی ہے تو case کی introduction میں سب سے پہلے NJ tech solutions a leading technology company faced a significant challenge in addressing declining work space productivity and employee morale اب وہ ایک company تھی اور اس company پہ کیا ہوا کہ ان کو employee کا morale کافی down show ہو رہا تھا work space ان کے جو production ہے ان کے کام کی وہ کافی کام ہو رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا ایک innovative culture company نے ان کو challenge کیا تھا کہ وہ اپنا stress level increase کریں ان کی job job satisfaction جو drop ہو رہی ہے اس کو جو ہے ٹھیک کریں اب کیا ہوا اب ان سارے issues کو چیک کرنے کے لیے company نے ایک employee wellness program نکالا جاری کیا جیسے ہر company کوئی نہ کوئی program launch کر دیتی ہے تو company نے کیا کیا اپنا ایک program program launch کیا اور اس program میں انہوں نے کیا کہا کہ وہ کس کس بات پہ کس کس چیز پہ کام کریں گے ایک تو وہ کام کریں گے stress related issues کے اوپر اور دوسرا وہ کام کریں گے enhanced productivity کی اوپر یہ چیزیں لکھیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہاں اسی چیز کی اوپر وہ کام کریں گے اس کے بعد research project کا مقصد کیا تھا ان کا یہ سارا کرنے کی وہ کیوں گا رہے تھے stress related issues پہ کام اور enhanced productivity پہ اب research project aimed to assist the effectiveness of the program in enhancing اب اس سارے سے کیا ہوگا stress reduce ہوگا جو employees کے درمے اندر stress ہوتا ہے کسی بہت بڑے project کو دیکھ کے وہ reduce ہوگا enhancing employee well-being and improving work space productivity یہ سارا کچھ چیز کے اندر ہوگا اب ایک team آئی انہوں نے سارا لانچ کر لیا اب ایک HR team آئی HR team جو ان سارے کو hypothesize کرنے آتی ہے اس سارے project کو کہ آپ کا project کے اندر کونسی چیز زیادہ اچھی ہوگی ہے سارا کچھ وہ no down کرنے آئے جیسے آپ کے schools میں principal آپ کا کوئی نگرانی کرتا ہے سارے سکول کی تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں HR team نے hypothesize کیا اس پروگرام کو وڈ لیڈ تو امیوریبل انکریز انپلائی پروڈکٹیوٹی سگنیپکن ڈیکریز انسلف ریپورٹی سٹیس لیول انکریز جوب سیتیسفکیشن پوزیٹیو کو ریلیشن بیٹوین امپلائی انپلائی سواری پروڈکٹیوٹی کا ڈیٹا کو لکھ کیا کہ آپ کے پاس اس منت میں کتنی پروڈکشن ہوئی سارا کیا پھر ان سارے امپلائیز سٹیس لیول کی اسیسمنٹ کی اور پروگرام پارٹیسپیشن ریکارڈ بھی دیکھے کتنی امپلائیز نے کس پروڈکٹ میں کتنا پارٹیسپیائٹ کیا اب آپ کو اتنا تو سمجھ آگیا ہوگا کہ ایک کمپنی تھی ان کا موریز کا موریل کافی کام ہو گیا تھا پھر ان کو ایک کمپنی نے چیلنج کیا انہوں نے کچھ ایشیوز پر کام کرنا شروع کیا وہ سارے جب انہوں نے ایک ایشیوز پر کام شاعت کچھ انیلائز کیا ہائپتائز کیا اور پھر ایشیوز نے سارے ڈیٹا کلیکٹ کیا اب کیا ہوگا انہوں نے جتنا ڈیٹا کلیکٹ کیا وہ ستیٹسٹی کل انیلیسیز بار یوز تو ایویویٹ ہائپاثیسیز ان ڈیٹرمین ایفیکٹ جتنا ڈیٹا کلیکٹ ہو گیا ستیٹسٹی کل انیلیسی جتنا آپ کے پاس بالیوز آئی ہیں ان سی چیز آپ پاس ان کریز ہے کہ ریٹ کام ہو ریدیوز ہو ری موریل انکریز ہوگی ان کی پروڈکشن انکریز ہوگی ان کے اندر جو ورک فورس ہے وہ بہت زیادہ انگیج ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ سارا انہوں نے اس کے اندر بتا دیا اب آپ نے ان وہ کہتا ہے کہ آپ نے اس سارے کیس کو رید کیا اب آپ کو کیس تھوڑا بہت تو سمجھ آگیا ہوگا اب آپ نے اس کی ہائی ٹائپ بتانی ہے اور آپ نے ٹائپ ایک یا دو ورڈ میں بتانی ہے اس سے زیادہ نہیں لکھنا کچھ دیفنیشن لکھنے نہیں بیٹھ جانا کی اس کو یہ کہا جاتا ہے اب دیکھیں سب سے پہلے جیسے ہی پروگرام لانچ ہو گیا وہ کس کی طرف موف کرنا شروع کیا وہ آپ کا پروگرام لانچ ہو گیا اس سے آپ کے پاس امپلائی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوئی تو دیکھیں آپ کے پاس امپلائی ویلنس پروگرام ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس امپلائی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوئی تو آپ کے پاس ایک کاز اور ایک فیکٹ ریلیشن بن رہا ہے تو کازل ہائپوٹیسی کو کہا جاتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس ہینڈوٹس کے اندر جو آپ کا لیکچر نمبر سیمن ہے اس کے اندر انہوں نے یہ دیفنیشن دیا کم ایک دفعہ دیفنیشن ضرور ریڈ کر لیں تاکہ آپ جو چیز اسائنمنٹ میں لکھ بھیج رہے ہیں وہ بنے گا کازل ہائپوٹیسی بنے گی کازل ہائپوٹیسی کے اندر آپ کے پاس کاز اور افیکٹر کا ریلیشن شپ ہوتا ہے تو آپ کے پاس گئی والی ہائپوٹیسی جو ہے وہ کازل بن گئی اس کے بعد ایمپلائی جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر ان کا کیا ہوا سیگنیفیکنٹ پارٹیسپیٹ کرنے کی وجہ سے آپ کے پاس سی لیول کم ہوا تو ایک افیکٹ آیا تو اس کو بھی آپ نے کہ کہ دیا کازل ہائپوٹیسی اس کے بعد جو یہاں آپ اس کو ایک ڈیریکشنل ہائپوٹیسی بھی کہہ سکتے ہیں ڈیریکشنل ہائپوٹیسی کہہ سکتے ہیں یہاں کازل بھی ہو سکتا ہے سیمپل ہائپوٹیسی بھی ہو سکتا ہے تو آپ کے پاس جب آپ کہتا ہے اگر term positive negative more than less than کوئی بھی ایسی term آجاتی ہے تو اس ٹائپ کے ہائپوٹیسی کو آپ ڈیریکشنل ہائپوٹیسی کہیں گے کیونکہ اس کی ڈیریکشن آپ کے پاس دو ویریبلز کے درمیان میں انڈیکیٹ ہو رہی ہوتی ہے دو ویریبلز کا ریلیشن بتا رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو ڈیریکشنل ہائپوٹیسی بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کو ڈیریکشنل ہی لکھ لیں کازل کہنا تھوڑا اور ہو جگہ اس سے آپ کو ایک ڈیریکشن مطلب ان کے درمیان میں ایک ریلیشن آرہ ہے کس طرح سے آپ اس میں یہ ریلیشن کر رہے ہیں ایمپلائی پارٹیسپیشن کی وجہ سے جب سیٹیسپکیشن انکریز ہوگی تو دونوں ایک دوسرے سے ریلیشن کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک دوسرے سے ریلیشن کو شوک کیا جاتا ہے کو ریلیشن کے اندر یہاں پہ اس نے یہ بتا دیا اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جتنے زیادہ ایمپلائیز اس آپ کے پروجیکٹ کے اندر پروگرام کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیشن کرنے لگ پڑیں گے اتنی زیادہ پروڈیکٹیویٹی کے اندر ہونے لگ پڑے گی تو یہاں پہ بھی دو چیزوں کا ریلیشن بتایا جا رہے اگر دیکھیں ایمپلائیز پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے پروڈیکٹیویٹی نہیں ہوگی کوئی نہ وہ ایمپلائیز وجہ بنیں گے اس پروگرام میں کے پارٹیسپیٹ بننے کی نہ کوئی آپ پروڈکشن پر ایفیکٹ پر سٹارٹ کی پیکٹرز تھے یہ اگر ریڈیوز تھے تو یہ انکریز ہونا سٹارٹ ہو گئے مطلب سوری جو انکریز تھی ان کے اندر پہلے وہ ریڈیوز ہونا سٹارٹ ہو گئے تو یہ آپ کی پاس ایک ریسرچ ہے تو ریسرچ کی وجہ سے آپ امپلائی بلنس پروگرام کی وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پاس جو ہمارے جو امپلائیز ہیں ان کے اندر سٹریس لیول زیادہ ہے وہ اپنی جوب سے سچ سوائے نہیں ہیں ان کو کافی زیادہ مشکلات کے سامنا پڑا کرنا پڑا ہے تو جب انہوں نے وہ پ ریسرچ کی کہ ہمارا یہ سارا ہو کس وجہ سے رائے تو اس کو آپ کہیں گے ریسرچ ہائپاثیس تو ریسرچ ہائپاثیس ایک ایکچول ہائپاثیس فارمولیٹڈ بائی ریسرچ ویچ میں آلسو سیجیجزدہ نیچر آف ریلیشنشپ آپ کے پاس یہاں پہ اس نے نیچر بتا دی اور اس کی نیچر کیا ہے اس کی نیچر یہ ہی ہے کہ آپ کے امپلائیز کے اندر کون سی اوارال ویل بین کیا اور یہ آپ کے امپلائیز کے اندر سٹرچ لیول ریڈیوز ہے انکریز ہے تو اس کے ہمیں ریسرچ سے بتا جائے گا اگر پھر بھی آپ نے اس کو ضرور چینج کر لینا اس کو آپ ڈیریکشنل ہائپاثیس لکھ لیں باقی آپ کا اسی طرح سے ٹھیک ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی ہائپاثیس ایچ وان ایچ ٹو ایچ ٹری کے لیے کچھ اور آپ کو ہائپاثیس لگتی ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ میں آپ کے باقی جو آپ کی کلاس میرے ہیں باقی کلاس پھیلوز ہیں ان کو بھی بتا سکوں آپ کا کمنٹ پین کر سکوں اس سے باقی کو بھی فائ کریں گے یہ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو اچھے لگت لائک کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ تینکیو